ہم کہہ رہے ہیں ہماری بیٹیوں بیٹی ہیں یا ہماری بہنیں کسی ایک گھر جائیں تو وہ مہرانی بن کے رہیں اور جب ہم کسی کی لا رہے ہیں تو اس کو نوکرانی بنا کر رکھنا چاہ رہے ہیں ہمارے معاشروں میں بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ پہلے دن دبا کے رکھو گے تو ہماری عزت کرے گی بننا نہیں کرے گی ہر ماں چاہے گی کہ اس کی بیٹی کے جان شادی ہے وہاں پہ ایک میڈ رکھ دی جائے تاکہ بیٹی کے لیے آسانی ہو جائے لیکن یہی بات وہ اپنی بہو کے لیے پسند نہیں کرے گی وہ مائنڈ کرے گی کہ میڈ رکھ دی جب آپ کسی کے لیے وہ چیز پسند کرنا شروع کر دو گے جو اپنے لیے کرتے ہو تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے میں اگین یہ بات کرتا ہوں کہ اگر تمہارا بیٹا تمہاری آنکھوں کا تار ہے تمہارا بیٹا تمہارا لادل ہے تمہارا بیٹا تمہارا جگر کا ٹکر ہے تو جو تمہارے گھر پہ بہو آ رہی ہے وہ بھی کسی کی لادلی ہے وہ بھی کسی کے جگر کا ٹکر ہے وہ بھی کسی کے آنکھوں کا تار ہے اس کے لیے بھی وہ سوچیں تو تم اپنی بیٹی کے لیے سوچتے ہو اگر لڑکی کے والدین اپنے دماد کو اپنا بیٹا سمجھنا شروع ہو جائیں خدا ہی قسم معاشرے کی اصلاح ہو جائیں اور لڑکے والے کے والدین اپنی بہو کو بیٹی سمجھنا شروع ہو جائیں کبھی زندگی کے اندر شادی میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہے کبھی زندگی میں نہ مسئلہ ہے